بیلنس شیٹ کو سبمیٹ کرنے کی آئے لازٹ ڈیٹ ہے 6 اپریل اور آن لائن ای بی آر نے آئی ریس کے اوپر ایک اپلیکیشن دے دی ہے ایک اپشن دے دی ہے وہاں پہ ہم نے بیلنس شیٹ کو سبمیٹ کرنا ہے اگر ہم نہیں کرتے تو اس کا کیا کمپلائنس ہو سکتی ہے کیا رسک ہو سکتا ہے اور کیا ہم نے 30 جون والی بیلنس شیٹ سبمیٹ کرنی ہے یا ایز اون والی بیلنس شیٹ سبمیٹ کرنی ہے آج کس چھوٹی سی ٹوپک کرنے ہم اس کو سٹڈی کریں گے آپ دیکھیں پیکٹیکل ایننگ ہے اس میں ہوں فہی محبوب واپس آتے ہیں ٹوپک کے اوپر تو اگر آپ بیلنس شیٹ سبمیٹ نہیں کریں گے تو فیس بک کا جو پیج ہے وہاں پہ میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو اس طریقے کا کہرر آئے گا کہ جو آپ ریٹرن سبمیٹ کرنے سے یعنی کہ ریٹرن جب سبمیٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو کہرر آئے گا کہ پلیز ایڈ دا بیلنس شیٹ اور سبمیٹ ای ریکویسٹ ٹو یور کمیشنر اپرویول تو یہاں پہ آپ کو آپشن دے دیں گے کہ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ریٹرن جو ہے وہ فائل نہیں کر سکیں گے اب ہم آتے ہیں کہ جی ریسٹیشن کیسے کرنی ہے ریسٹیشن کے ٹیپ پہ آئیں ایر ایس اوپن کریں یہاں پہ جیسے آپ اوپن کریں گے تو یہ انفرمیشن آری ہے سکسٹین ون تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ اس طریقے سے بیلنس شیٹ کی اپشن آئے گی جیسے آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ ان کے لیے اوپن ہوگا جو سیل ٹیکس میں ریجسٹر ہے اگر آپ سیل ٹیکس میں ریجسٹر نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے جو اوپشن ہے وہ آویلیبل نہیں ہوگی اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ یہاں پہ آئیں اور ڈیٹا پہ آکے کلک کریں جیسے آپ ڈیٹا پہ آکے کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ڈٹیل آ رہی ہوگی بیلنس شیٹ کے والے سے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ لیکچر بڑی ڈٹیل میں ہم نے سٹڈی کیا تھا یہ ایکسل کی فائل آپ کے سامنے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہیڈ زیادہ ہیں ہم نے زیادہ ہیڈ ڈیسٹر کی ہے لیکن یہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہوگا ہے کہ آپ کی کیپٹل کتن ہے لانگ ٹرم بارنگ کتنی ہے کیٹل پیبل کتن ہے ادر پہ ادر لائیبلٹی کتنی ہے تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ آویلیبل ہیں سٹیپ بائی سٹیپ ہم ون بائی ون کوپی کریں گے اور یہاں پہ اس کو پیس کر دیں گے اسی طریقے سے ٹوٹل ایسٹ آئے گا فکس ایسٹ ہے ایڈوانس ڈپاؤزر پری پیمٹس ہے ریسیابلس ہے اور ادر ایسٹ ہے تو یہ ساری چیزیں میں نے یہاں پہ ایکسپین کی ہوئی ہیں یہ یہ جو فکس ایسٹ میں آ جائے گا یہ ایڈوانس میں آ جائے گا یہ سٹاک میں آ جائے گا یہ ریسیابل میں آ جائے گا یہ بھی ایڈوانس میں کی کرنی ہے تو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ تیس جون والی کرنے کوئی بھی آپ کے پاس پڑھی ہوئی ہے تو لیٹس آپ کے پاس تیس جون والی آپ اس کو سمیٹ کر دیں کوئی شو نہیں ہے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی اور سمیٹ کریں گے تو وہ اللہ نہیں کرے گا ایسا نہیں ہے بیسیک کونسپٹ یہ ہے کہ انہوں نے جو ریٹن ہے اس کو اپڈیٹ کرنا ہے آپ کے ڈیٹے کو لینا ہے تو آپ اس طریقے سے اپڈیٹ کر دیں جیسے آپ اپڈیٹ کریں گے تو ایک پی ڈی ایف کی فائل کو بھی سیو کر دیں یہاں پہ آپ لکھیں گے آپ اپشن بھی بنائی ہوئی ہے اگر آپ وہ نہیں کریں گے سیو نہیں کریں گے یعنی کہ اس فائل کو ایکسل کی فائل کو پی ڈی ایف میں سیو کریں اور یہاں پہ اس کو ٹیچ کر دیں یہ کرنے کے بعد یہاں پہ کانٹنٹ میں آکے آپ تھوڑا سا اکسپلین بھی کر دیں کہ جو بیلنس شیٹ آپ لکھ رہے ہیں اس پر ریکوئرمنٹ ایف سارو تھری فیفٹی وہ آپ نے لکھ لی ہے بیلنس شیٹ کر دی ہے اور وہ بیلنس شیٹ جو ہے وہ تھرٹی ایز تھرٹی ایز جون دوزار تیس کی یہ کرنے کے بعد آپ اس کو سمیٹ کر دیں تو آپ کا جو یہ جو ابھی میں دکھا رہا ہوں کہ جب سمیٹ کرنے کرتے وقت یہ ایرر آئے گا یہ ختم ہو جائے گا سیکنڈ یہ ہے کہ آپ ہماری چونکہ کمپلائنس ہے سکس اپریل کی تو اس کمپلائنس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے یہ ڈاکومنٹ بھی سمیٹ کرنا ہے تو یہ چھوڑی سی ریکوئرمنٹ ہے یہ اپ ڈیٹس ہیں اس کو آپ دیکھ لیں اس کے مطابق فائل کر دیں اگر آج آپ کے پاس ٹائم ہے تو اپ ڈیٹ کر دیں ورنہ کل کر دیں منڈے کو کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف یہ ہوگا کہ آپ کو رٹن وہ علاو نہیں کرے گا فائل کرنے یعنی کہ رٹن آپ فائل نہیں کر سکیں گے جیسے میں پہلے بتا جکا ہوں کہ اس کو ڈیفرنڈ رقائنمنٹ تھی کہ اگر فائیو ٹائم سیل زیادہ ہے تو وہ آپ کو علاو نہیں کرے گا تو یہ جو ڈیٹا ہوگا یہ کنیکٹ ہوگا یہ کیپٹل کا جو ڈیٹا ہے یہ کنیکٹ ہو جائے گا آپ کی سیل ٹیٹن کی ویلیو کے ساتھ تو سسٹم کے پیسے چیک لگا ہوا ہے ایک فارم لگا ہوا ہے جیسے ہی آپ سیل اس کیپٹل سے زیادہ کریں گے تو سسٹم آپ کو علاو نہیں کرے گا اب کوششن یہ ہے کہ یہاں پہ آپ صحیح انفرمیشن میں لکھ سکتے ہیں اور رونگل انفرمیشن میں لکھ سکتے ہیں فیک انوائسز کا جو بزنس ہے جو کر رہے ہیں وہ رونگ انفرمیشن میں لکھ سکتے ہیں اس کو بر سپرڈ کئی لیکچرک بنائیں گے پھر اس پہ رسرس کریں گے کہ اس کو کیسے کنڈول کیا جا سکتا ہے برحال آج کے لیکچر میں آن لائن پورٹل پہ آپشن آ گئی ہے آپ ڈیٹا سمیٹ کریں یہ بیلنس شیڈ اس طریقے سے بنا لیں چھوٹی سی اگر نہیں بنی ہوئی پرانی جو بنی ہوئی ہے وہ فائل کر دیں کوئی اس میں ایشو نہیں ہے کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ آپ سمیٹ کر دیں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ ون ٹائم کر رہے ہیں اگر آپ صحیح آئے گی تو دوبارہ کر دیں گے اور یہ ہر سال کی ریکوائرمنٹ ہوگی ریٹن کے ساتھ اس کو ٹائم کر دیا جائے گا تو یہ چھوٹیا سے ایک جو اپ ڈیٹ تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کیا اس سے ایک سپرل ہے اگر ڈیٹا ویلیبل ہے تو ابھی فائل کرتے ہیں ورنہ آپ آج کل پرسوں جب بھی فائل کریں گے کوئی اس میں ایشو نہیں ہے کوئی کمپلائنس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بس انہوں نے ریٹن کے ساتھ اس کو لنک کر دیا ہے کہ اگر آپ نہیں سمیٹ کریں گے تو ریٹن سمیٹ نہیں ہوگی کوئی ریلیمنٹ سجائشن ہو کوششنوں مینشن کیجئے اس کو پر ہم ڈسکشن کریں گے تاکہ جو لننگ کا پروسہ سے کنٹینو رہے ہیں ڈینکیو اور جزاک اللہ